بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرورام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر دوستو وعدے کے مطابق تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اور دو اہم ترین معاملات ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں ایک اہم ترین معاملہ ہے ایک خفیہ ویڈیو کے حوالے سے جو ویڈیو چیرمن نیب کے حوالے سے تھی اور اس ویڈیو کے حوالے سے کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے کیسے اس ویڈیو نے تحس نہس کر دیا ہے اور پیپس پارٹی کے رہنما آپ کیا الزام لگاتے نظر آ رہے ہیں چیرمن نیب کے اوپر اس حوالے سے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے اور دوسرا اہم ترین معاملہ جو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ معاملہ ہے ریحام خان جو عمران خان کی سابق اہلیہ ہیں اور صحافی بھی رہی ہیں جن کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ یوٹیوب چینلز یوٹیوب برادکاست یا سوشل میڈیا کے اوپر عام طور پر تنقید کرتی ہوئی بے جا تنقید بعض اوقات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور کچھ صحافی جو عمران خان کے بغز میں مبتلا ہیں وہ ان کی حوصلہ افضائی بھی کرتے ہیں ان کے حوالے سے لیٹس ایک ڈیولپمنٹ ہے لندن سے زلفی بخاری نے انہیں چاروں شانے چت کیا ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر رکھیں گے دونوں اہم ترین جو معاملات ہیں اور ویڈیو کو آپ اگر مکمل دیکھیں گے تو دونوں یہ معاملات آپ کو صحیح طریقے سے ہو جائے وہ سمجھ بھی آئیں گے اور آپ یہ جان پائیں گے کہ کیوں یہ معاملات جو ہیں وہ اس موقع کے اوپر سامنے آ رہے ہیں خاص طور پر سعید غنی کی جو تنقید ہے چیرمن نیب کی حوالے سے لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں زلفی بخاری اور رہام خان کے معاملے کے حوالے سے خبر جناب یہ آئی کہ لندن سے کہ رہام خان کے خلاف مقدمہ زلفی بخاری پہلے راؤنڈ میں کامیاب تفصیلات اس کی کچھ یوں سامنے آئیں کہ برطانوی دل حکومت لندن میں پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماد زلفی بخاری نے وزرعظم عمران خان کے سابق اہلیہ رہام خان کے خلاف ہت کے عزت کے مقدمے کا پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے اور زلفی بخاری نے روز ویلٹ ہوتل سے متعلق رہام خان کے آئید الزامات پر برطانوی عدالت سے رجوع کر رکھا تھا رہام خان کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ انہوں نے عوامی مفاد میں قومی احساسوں کی فروخت کے معاملے کو اٹھایا ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا بیجا تنقید کی تھی لندن کی عدالت کی جج جو ہے میسیس جسٹن کیرن سٹین نے رہام خان کی وضاحت تسلیم نے کی جبکہ جو زلفی بخاری ہیں ان کا موقف قبول کر لیا ہے معاملہ یہ ہے کہ رہام خان نے جناب 6 دسمبر 2019 کو یوٹیوب برادکاسٹ میں زلفی بخاری پر یہ الزام لگایا تھا کہ روز ویلٹ ہوتل کی فروخت میں زلفی بخاری کا مفاد ہے ہمارے ہاں کیوں کہ اسی قسم کے الزامات ایسی لگائے جاتے ہیں تو انہوں نے بھی لگا دیا پتا نہیں تھا کہ معاملہ لندن میں برطانوی ہائی کورٹ میں چلا جائے گا تو جناب زلفی بخاری اور برادکاسٹر رہام خان کے کیس کی سماعت میسیس جسٹس کیرن سٹین نے کی ابدائی سماعت میں یوٹیوب برادکاسٹ میں بدانوان اور بے ایمان قرار دینے کے چار الزامات اور چار ٹویٹس اور ری ٹویٹس یعنی ٹوٹل آٹھ یہ پبلیکیشن ہوگی آٹھ اشاطے ہوگی چار الزامات اور چار ٹویٹس اور ری ٹویٹس یہ توہین عمیز قرار دیئے گے اور ریہام خان نے یہ بھی کہا تھا کہ قومی اساسے زلفی بخاری یا سے لوگوں کی مدد کے لیے فروخت کیا جا رہے ہیں جو کہ ڈکیتی ہے اور زلفی بخاری کے وکیل جو ہیں انہوں نے کیس کو جو ہے وہ چیز لیول ون یعنی انتہائی توہین عمیز قرار دینے کی استدا کی تھی جبکہ دوسری طرف جو ریہام خان کا موقف تھا کہ زلفی بخاری کی حیثیت کو اس سے نقصان نہیں پہنچا جاتی ہے حیثیت کو یہ معاملہ انہوں نے عوامی مفاد کے لیے اٹھایا اس لیے چیز لیول تھری جو ہے وہ نہ اس کے اوپر لگایا جائے اس طرح سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روز ویرٹ ہوتل سے متعلق انہوں نے کہا معلومات اطلاعات پر مبنی تھی جن پر ایوییشن منسٹر نے ٹاس فورس کے قیام سے انکار کیا تھا لیکن جسٹس کیرن اسٹین نے یہ قرار دیا تھے ریہام خان کی تمام آٹھ اشارتیں جو ہیں وہ ان میں توہین آمیز مواب جو ہے وہ موجود ہے اور اس طرح سے فیصلہ جو ہے وہ ابتدائی طور پر وہ ریہام خان کے خلاف آ گیا اور پہلے رون کے اندر جو ہے وہ زلفی بخاری نے توہین عدالت کے مقدمے میں برطانوی عدالت کے اندر ریہام خان کو شکست دے دیا اور یقیناً انہیں اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ پاکستان میں جو صحافی ان کی حضلہ کیا کرتے ہیں ان کو پاکستان میں پاکستانی عدالتوں کا سامنا ہے اور جہاں پر عام طور پر شاید اس طرح سے پروسیجر تیز نہیں ہوتا اور آپ چاہے جس کے مرضی جو ہے وہ توہین کرتے رہیں کسی کے خلاف توہین آمیز ٹویٹس کرتے رہیں معاملات کورٹ تاک اتنی جلدی جا کر حال نہیں ہوتے لیکن برطانوی عدالت کی ویسے ایک میسیج جو ہے وہ انہیں مل گیا ہے مستقبل میں وہ اس حوالے سے تیارت کریں گی دوسرا معاملہ جناب ویڈیو کے حوالے سے ہے ویڈیو چیئرمن نیب کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے ایک سامنے آئی تھی اور کچھ لوگوں نے الزامات لگائے تھے چیئرمن نیب کے اوپر کیونکہ چیئرمن نیب جو ہے وہ ادارے کو انہوں نے اب تک جس طرح سے چلایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اتصاب پا جو عمل ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا ہے اور نیب کی جو کردگی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے اپوزیشن اور ماضی کی جو اپوزیشن تھی پیپس پارٹی اور حکومت مسلم لنک نواز دونوں نے مل کر انہیں لگایا تھا پھر ان دونوں کی جانب سے ان پر اعتراض جو ہے وہ سامنے آئے جب ان کے کیسز کے حوالے سے کاروائیاں شروع ہوئیں تو ویڈیو کے اندر جناب ان کے اوپر کچھ الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے تھے لیکن پھر نیب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ الزامات جو ہیں وہ جھوٹے ہیں ویڈیو بھی جھوٹی ہے اور معاملہ پھر تھم گیا تھا لیکن اب تازہ ترین نطلع جو ہیں کہ پیپس پارٹی جو کہ اداروں سے کسی قسم کی کوئی ڈیل یا ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ معاملہ ممکن نہیں ہو سکا صدر آصف سابق صدر آصف زرداری جو ہیں وہ بھی نیب کے ایک کیس کے اندر پھسے ہوئے ہیں انتیس کو جو ہے وہ ان کی پیشی تھی اس طرح سے جو ہے وہ خرشید شاہ کے اوپر بھی نیب کا کیس ہے ازاز زکرانی کا بھی معاملہ ہے دیگر پاکستان پیپس پارٹی کے رنماؤں کے بھی معاملات ہیں تو ایسے موقع کے اوپر سعید غنی نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی علیم عادل شیخ کے حوالے سے کہ انہیں نیب کیوں گرفتار نہیں کر رہا اور کچھ اس کی زبان اس قسم کی تھی جس کے اوپر اعتراض رہا چیرمن نیب کا نیب نے ایک پریسی لیس دی تھی کہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سعید غنی کے ساتھ آئینی اور قانونی کروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے جس کے بعد آج سعید غنی جو ہے وہ دھمکیاں دینے کے اوپر اتر آئے وہ ایک پڑے لکھے وزیر کیوں کے وزیر تعلیم ہیں پڑے لکھے سمجھے جاتے ہیں ایک شعور رکھنے والے کارکون سمجھے جاتے ہیں پیپس پارٹی کے لیکن بہرحال آج انہوں نے جس کے زبان استعمال کی وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نیب کا قانون سیاہ ہے اور ایک ویڈیو نے جو ہے وہ چیرمن نیب کی عزت کو تحس نحس کر دی ہے چیرمن نیب اگر اس ویڈیو کی ہاتھوں بلیک مل ہو رہے ہیں تو خود یہ ہوتا چھوڑ دیں مزید جو ہے وہ بلیک مل نہ ہو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بدماشی نیب نے بچائی ہوئی ہے وہ نہیں چلے گی مجھے بلائیں تو صحیح میں ایک ایک چیز جو ہے وہ بتاؤں گا یہ انہوں نے لینگویج استعمال کی پھر انہوں نے کہا جناب کی چیرمن نیب کے پیڑ میں کیوں مرود اٹھ رہے ہیں اگر میں نے علیم عادر شیخ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے میں نے اگر نام اسیل میں ڈالنے کا کہا ہے تو انہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے پھر انہوں نے دمکی دیتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ آپ غلط آدمی کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں آپ پنگا نہ لیں میں تو پہلی پیشی پر یہ کہہ دوں گا کہ پورے سال کا میرا ریمان لے لیا جائے جھوٹوں اور مکاروں کا مقابلہ کروں گا مجھے دمکی دی تھی میں کہتا ہوں آ کر دیکھیں مجھے یہ کوئی خدا ہے جو کہتے ہیں کہ میں بات نہ کروں اس قسم کی لینگویج انہوں نے جو ہے وہ استعمال کی انہوں نے کہا جی کہ لوگوں کے گھر جو ہے وہ نیب نے تباہ کر دی ہیں اور لوگ پریشان ہیں کوئی کروار نہیں چل رہا نیب کی ویسے پھر آگے چل کر انہوں نے وہ ذکر کر دیا جس ویسے وہ تنے غصے میں تھے انہوں نے آگے چل کر ذکر بھی کیا آصف زرداری کا انہوں نے کہا کی کہ نیب اور نیازی گٹ جوڑ ہے انہوں نے الزام لگا اور چیر میں نیب استعمال ہو رہے ہیں اور آصف زرداری کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے خرشید شاہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پھر انہوں نے عزاز زکرانی کا نام لیا کہ ان کے خلاف انتقامی کروائی ہو رہی ہے اور پھر انہوں نے اس معاملے کی طرف بھی اشارہ کیا جس معاملے کے طرف پی ایم نے اپنی سپیچ میں اشارہ کیا تھا کہ سندھ کے ایک صوبائی وزیر کو جب نیب ایلکاروں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی عزاز زکرانی کی طرف ان کا اشارہ تھا تو نیب کے جو ایلکار تھے ان کے اوپر کچھ لوگ یقینا جو پیپس پارڈی کے کارگوران تھے عزاز زکرانی کے لوگ تھے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو گئے اور عمران خان نے کہا کہ دیکھئے اس ملک میں کیسے جو ہے وہ جو ہے وہ قانون پر اگر وہ عمل درامت کی کوشش کرے تو کیسے لوگ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے داروں کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سعید غلی نے فرمایا انہوں نے کہا کہ جناب اگر اجاز زکرانی کو کسی نے اگر گرفتار کرنے کی کوشش کیا اور ان پر اگر وہ حملہ ہوا ہے تو ایسا حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا اب یقینا جو ہے وہ اجاز زکرانی نے تو انہیں نہیں کہا ہوگا انہیں نے کہا جی اجاز زکرانی نے انہیں نہیں کہا ہوگا کہ وہ نیاب الکوروں پر حملہ کریں تو جناب پھر کیسے حملہ ہو گیا اگر اجاز زکرانی نے نہیں کہا تو یہ وہ تمام طرح معاملہ ہے بیک گراؤنڈ کہ جس دوران پیپس پارٹی نے کل جب بریفنگ لی اسکریک کی عادت سے تو اس دوران بھی اطلاعات ہیں کہ بلاول بٹو اچھا بچہ بننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی سیوی وہاں پیش کرتے رہے لیکن جو اطلاعات آئیں وہ یہ تھی کہ کہا گیا واضح طور پر کہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں نیاب اپنا کام کر رہے ہیں عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں فوج اپنا کام کرے گی امارہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں جس کے بعد پھر پھٹ پڑے سعید غنی اور اسکم کا بیان جو ان کا سامنے آیا اور انہوں نے چیرمن نیاب کو کھولی دھمکیاں لگائیں جس کے اوپر آپ یہ دیکھنا ہے کہ نیاب کا کیا جو ہے وہ اس کے اوپر ریاکشن ہوگا دوسرا معاملہ آپ کے سامنے رکھا کہ کیسے زلفی بخاری نے جو ہے وہ ریحام خان کو چاروں شانے چت کر دیا برطانوی عدالت میں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے پانے